بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و مولانا محمد مبارک و صلی اللہ علیہ دیئر سوڈنس کمپیور سائنس کی آج کی ہماری کلاس میں ہمارا ٹاپک ہے انپوٹ ڈیوائسز اور انپوٹ ڈیوائسز میں آج انشاءاللہ ہم کی بورٹ پر بات کریں گے یہ بسکلی ہمارا کلاس 6 کا لیسن نمبر 4 ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے لیسن کی آج کی ویڈیو سب سے پہلے سکرین پہ آپ اپنی بک دیکھ رہے ہیں یہ بک کے ٹائٹل پیج دکھانے کا مقصد یہ ہے ایک یاد دہانی کہ جب آپ لیسن سے ریلیٹڈ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو اس کو کلیے بک آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے آپ کے پاس ہونی چاہیے تاکہ لیسن کو سمجھنے میں آپ کو مدد مل سکے سٹارٹ کرتے ہیں جیس سوڈنس آپ کو یاد ہوگا لازٹ میں آپ نے پیج نمبر 6 ڈیفرنٹ بیٹوین ہارڈویر اینڈ سوپویر کا ٹاپک کمپلیٹ کیا تھا ہارڈویر اور سوپویر میں کیا ڈیفرنشیئٹ ہے اس پہ ہم نے لازٹ میں بات کی تھی یہاں سے آگے ہمارا آج کا ٹاپک سٹارٹ ہوگا انپوٹ ڈیوائسز اور انپوٹ ڈیوائسز میں پھر ہم انشاءاللہ کی بورڈ پر بات کریں گے تو پیج نمبر 6 اور 7 جو ہے وہ بسکلی ہمارے آج کے پیجز ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارا ٹاپک ہے انپوٹ ڈیوائسز ڈیوائسز that are used to enter data into a computer are called انپوٹ ڈیوائسز ایسی ڈیوائسز جو کہ کمپیٹر میں ڈیوائسز کو انٹر کرنے کی یوز ہوتی ہیں وہ انپوٹ ڈیوائسز کراتی ہیں the widely used انپوٹ ڈیوائسز are the keyboard, mouse, microphone, scanner and digital camera جو بہت زیادہ یوز ہونے والی انپوٹ ڈیوائسز ہیں وہ بیسکلی کی بورڈ ہیں mouse ہے, microphone ہے, scanner ہے اور digital camera یہ سٹوڈنٹس یاد رکھیں ہم نے data پہ information پہ بات کی ہے کمپیٹر میں جو ہم انٹر کرتے ہیں کمپیٹر میں جو facts and figure انٹر کیا جاتے ہیں وہ بیسکلی ڈیوائسز کیا جاتے ہیں اب کمپیٹر میں جو انٹر کرنا ہے کمپیٹر میں داخل کرنا ہے کسی چیز کا کسی بھی text کا کسی بھی picture کا کسی بھی instruction کا اس کے لیے ہمیں کچھ چیزوں کی کچھ ڈیوائسز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ بیسکلی انپوٹ ڈیوائسز کیلاتی ہیں کمپیٹر میں کچھ انٹر کرنا بیسکلی جو ہے وہ انپوٹ کیلاتا ہے اور جن دیوائسز کے ذریعے سے ہم وہ انٹر کرتے ہیں وہ انپوٹ ڈیوائسز کیلاتی ہیں دوبارہ دیکھیں ڈیوائسز that are used to enter data into a computer are called انپوٹ ڈیوائسز the widely used input ڈیوائسز are the keyboard, mouse, microphone, scanner and digital camera تو اس میں آپ نے دیکھا جو ہماری انپوٹ ڈیوائسز سب سے پہلی ڈیوائسز جو ہے وہ کی بورڈ ہے تو کی بورڈ پر بات کرتے ہیں کی بورڈ is the most commonly used انپوٹ ڈیوائس سب سے زیادہ use ہونے والی جو انپوٹ ڈیوائس ہے وہ کی بورڈ ہے آپ کو ایک بات بتاتے ہیں کہ start میں جب کلپیور بنایا گیا تو اس کی انپوٹ ڈیوائس صرف اور صرف کی بورڈ تھا ماوس اس کے ساتھ ہوتا ہی نہیں تھا بھی ماوس ایجاد ہی نہیں ہوا تھا بنا ہی نہیں تھا تو ساری کی ساری instruction جو ہے وہ commands کے ذریعے سے لکھ کے دی جاتی تھیں اور اس کے لیے کی بورڈ یو دھتا تھا تو کی بورڈ سب سے پہلی انپوٹ ڈیوائس ہے سب سے زیادہ use ہونے والی انپوٹ ڈیوائس ہے کی بورڈ is the most commonly used انپوٹ ڈیوائس it allow a user to type alphabets, numbers or symbol into the computer یہ یوزر کو اس قابل بناتی ہے یہ ڈیوائس کے وہ alphabets type کر سکے like a, b, c, d جو ہمارے کریکٹرز بغیرہ ہوتے ہیں numbers type کر سکے like 1, 2, 3, 4 اور symbol type کر سکے like bracket ہیں like number sign ہے like percentage ہے جو symbols ہم use کرتے ہیں and کا symbol use کرتے ہیں symbol کو صرف ہاں کا symbol use کرتے ہیں تو یہ ایک symbol جو ہے وہ insert کیا جاتے ہیں اس کے ذریعے سے it allow a user to type alphabets, number اور symbol into the computer it has small button called keys کے اوپر چھوٹے چھوٹے button ہوتے ہیں جنہیں keys کہتے ہیں the keys are let out in the qwerty pattern purity pattern جو keys ہیں کی بورڈ کے اوپر وہ purity pattern کے ساتھ جو ہے وہ ترتیب دی جاتی ہیں لگائی جاتی ہیں qwerty basically کیا ہے یہ اگر آپ دیکھیں اپنے کی بورڈ پہ ابھی ہم کی بورڈ کی picture بھی دیکھیں گے تو اس پر ان پر انشاءالہ پھر یہ بات زیادہ بہتر سمجھ آ جائے گی تو کی بورڈ میں ہماری تین keys ہوتی ہیں alphabets کی جو سب سے اوپر والی row ہوتی ہے سب سے تین rows ہوتی ہیں جو سب سے اوپر والی row ہوتی ہے اس کے start کے word qwerty وائے ہیں left side سے تو basically ان six keys کو لے کے جو ہے وہ ایک pattern ڈیزائن کیا گیا ہے اور یہ basically کی بورڈ کا ایک نیم بھی ہوتا ہے now look at the keyboard again کی بورڈ کو دوبارہ دیکھیں qwerty وائے آر the letters on the top left of the keyboard keyboard کے top left پہ یہ letters آپ کو نظر آئیں گے لائک یہ دیکھیں screen کے اوپر آپ کی بورڈ دیکھ رہے ہیں تو alphabets اگر آپ دیکھیں تو وہ تین rows کے اندر ہیں سب سے center والی row home row کہلاتی ہے اس کے اوپر والی row top row کہلاتی ہے اور اس کے نیچے والی row bottom row کہلاتی ہے تو جو سب سے اوپر والی row ہے top row ہے اس میں left side سے گر آپ دیکھیں qwerty آپ کو نظر آرہے ہیں letters تو یہ basically six letters ہیں qwerty ہم انہیں کہتے ہیں اور انہی سے keyboard کا ایک نام ہم set کر لیتے ہیں کہ یہ keyboard qwerty keyboard ہے اس میں جو keys ہیں وہ abc کے pattern سے نہیں ہیں بلکہ qwerty کے pattern second اگر آپ دیکھیں تو extended keyboard کو جو آپ screen پہ دیکھ رہے ہیں extended keyboard کی picture ہے ہم four portion میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں سب سے اوپر آپ کو جو orange color میں area نظر آرہا ہے انہیں function c کہتے ہیں اس میں f1 سے لے f12 ترقیز ہوتی f stand for function یہ function keys کہلاتی ہیں اب اس پہ بات کریں کہ ان کا کیا کام ہے second two three four بگیرہ اس کے علاوہ کچھ special characters بھی ہوتے ہیں تو یہ area جو سب سے بڑا area کہلاتا ہے alpha numeric keys کا اس کے بعد دونوں areas کے درمیان میں آپ دیکھیں cursor control keys کا area آپ کو نظر آرہ ہے cursor control keys کا area اور keyboard کے بالکل right side پہ green color کے area area نظر آرہا ایسے numeric keypad کہتے ہیں یہ basically calculator کے طور پہ بھی use ہوتا ہے تو یہ keyboard کی division ہے keyboard کو ہم اس طرح سے four portion میں ان کے functions کے اعتبار سے use کے اعتبار سے divide کرتے ہیں ان کی categories کو define کرتے ہیں دیکھیں a standard keyboard can be divide into falling section number number one function keys number two alpha numeric keys number three numeric keypad number four cursor control or navigation keys اب ان کی کیا uses سب سے پہلے دیکھیں function keys the function keys are located at the top of the keyboard keyboard کے سب سے اوپر آپ کو area نظر آرہ ہے the purpose of the function keys is based on the software we using in keys اندر ان کا اور function ہے اور software آپ use کریں like print ہے like microsoft word ہے تو ہر software کے اعتبار سے ان کا function الگ لوگ ہوتا ہے for example pressing f1 key open the help screen in windows اگر ہم windows میں f1 press کرتے ہیں تو help screen open ہو جاتی ہے اسی طرح دوسرا جو portion ہے alpha numeric keys collections of letters numbers and punctuation key alpha numeric keys collection letters numbers and punctuation commas which you use the section also includes some special keys the tab caps lock backspace enter shift control and alt key اس section کے اندر آپ کو special keys بھی نظر آئیں گی جیسے tab کی ہے tab کی سپیس بار سے زیادہ gap create کرنے کی use ہوتی ہے caps lock capital میں لکھنے کے لئے backspace remove کرنے کے لئے کریکٹرز کو remove ہوتی ہے enter new line shift کرنے کے لئے ہوتی shift کی ہے shift کی upper case کو use کرنے کے لئے use ہو رہی ہوتی ہے control command کی بھی سے کہتے ساتھ میں کچھ special keys بھی ہوتی like tab cap lock backspace enter shift control and alternate keys وغیرہ number third پہ دیکھیں numeric keypad numeric keypad is usually located on the right side of the standard keyboard ایک آم keyboard کے right side پہ آپ آم طور پہ نظر آئے گا this section contain digital keys and mathematical operators like plus minus multiplication and division یہ area basically یہ section digital keys کے اوپر 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 کے اوپر مشتمل ہوتا ہے اور ساتھ میں اس کے کچھ mathematical operations ہوتے ہیں operators use ہوتے ہیں like plus minus multiply and division last one دیکھیں cursor control اور navigation keys cursor control keys consist of arrow keys insert delete home end page up end down keys یہ basically arrow keys کے اوپر مجتمل ہوتا ہے cursor control area اور اس کے ساتھ اوپر arrow keys کے اوپر کچھ keys ہوتے ہیں insert key delete key home end key page up end page down keys these keys are used to move cursor within the text basically جب آپ text start کر رہے ہوتے تو اس وقت میں text کے درمیان میں تو dear students آج کا topic تھے اس related exercise میں page number 25 میں دیکھتے ہیں کوئن سے question جو آپ سے related ہے question number 3 اور 4 basically آپ سے related ہوتے ہیں تو question number 4 کا part number 5 دیکھیں تو اس میں input devices and output devices کی بات کی گئی input devices and output devices تو آج آپ نے input devices انشاءاللہ آگے چل کے آئے گا تو اس input devices related question موجود ہے یہاں پہ اسے آپ صرف یاد کریں گے لکھنے کے لئے بھی آپ کو نہیں دیں گے یہ input device کا دیکھ یہ سارا ہی اس کا answer ہے جو آپ screen پہ نظر آرہ ہے لیکن آپ نے اسے لکھنا نہیں ہے انشاءاللہ جب ہم output devices بھی کر لیں گے تو پھر اسے کٹھا ہی ایک page پہ لکھیں گے یہ آپ کی ڈائیری ہے آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ پھر part ٹھا لکھیں گے تو یہ بیسکل اس کا answer آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں لازم دفت دوبارہ آپ کو ہمک سکرین پہ دکھا جا رہا ہے تو اسے اچھی طرح سی پرپیر کر لیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم باقی جو ہماری input devices is ہے اس پہ بات کریں گے کی board کی جو function keys ہیں انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے اپنا بہت خیار رکھئے گا السلام علیکم